ہم اسے بہت طرح پڑا بھی کیا ہم نے آپ کو جگہ دی ہم نے آپ کو اپنا سندھ دیا ہم نے اپنے گھر کھولے آپ کے لئے آپ لوگوں نے قبضہ کیا اور ہم سے ہی پڑا کیا ہے آپ لوگوں نے کیا کیا آپ نے ڈاکٹری کر کے ڈاکٹری تو کی نہیں آپ نے آپ نے ضائع کی قوم کے پیسے یہ کیا تمہیں کیا ہے اگر یہ آپ ایسا سسٹم نہ دیتے کون سا جو چل رہا ہے کہ ڈاکٹر چھوڑ کے اپنا کام سیاست میں نکل جاتا ہے میں نہیں آتا ساجد بھائی لیکن جو سسٹم تھا اس نے مجھے مجبور ہم جب کالیج کے داخلوں کے لئے ایکشن کمیٹی بنا کے اتجاز کرتے تھے تو انہوں نے اس وقت اے پی ایم ایسو بنا لی ہماری نفس پہ ہاتھ رکھا لوہا گرم تھا ہتھوڑا مار دیا جوگ در جوگ لوگ جمع ہوئے آپ سامل کے سب سے آگے دیکھیں میں محنت کر کے آگے آگیا میں نے بہت سارے لوگوں کو کنونس کر کے میں ان کو بھی لائیا مجھے نہیں پتا چلا کہ میں مستخل سیاست میں کیوں آگیا میں تو کالیج میں تھا لیکن جیسے ہی کالیج سے فارغ تحصیل ہوا میرا ارادہ تھا پلاسٹک سرجری میں پوس گریجیوشن کرنا بہت کروڑوں کھرب پہتی ہوتے ہیں بھابی دعا دیتی آپ کو یقین کریں ابھی بھی دعا دیتی اور دس سال بعد پلاسٹک سرجری کی ضرورت پڑتی تب بھی دعا دیتی کبھی نہیں پڑے گی بھاک شاہ بھابی ماشاء اللہ ایسی چیزوں بھابی آپ نے سرجری ویڈیری نہیں کروانی ہے کروانی جگہ کیا ہو کہ دنیا کروانی ہے ان کو میک اپ بھی نہیں پسند اس لئے میں میک اپ بھی نہیں کرتی کس بسم کے آدمی آپ کو میک اپ نہیں پسند آپ اصلی چلیہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں شروع میں تو میں سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ میں تھا فرسٹ لائن میں عظیم عمد تارک تھے تارک جاوید تھے سلیم شہزاد تھے ایسیم تارک تھے یہ جو کاروان جس طرح سے نکلا تھا وہ وہاں تو نہیں پہنچا رہا ہے وہاں پہنچا اس لئے نہیں کہ شروع کے بیس سال بہت اچھے تھے احترام عزت پولٹکس ہو رہی تھی اجتماعی مفاد کی جگہ ذاتی مفاد آگئے اور ایسے لوگ آگئے آگئے اور ان کو نہیں روگا ایم کی ام کے بانی نے تو انہوں نے بھی پرائیس پے کی پارٹی نے بھی پے کی اور لوگ بھی پرائیس پے کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ نے بھی کانپرمائز کیا میں کب منع کر رہا ہوں میں کبھی اپنی غلطی یا جو ہم نے غلطیاں ایک منسل جماعت کے طور پر ہماری پولیسیوں میں جو خامیہ تھی زمین نکل گئی تھی اور پی ٹی آئی ہمارے ایک آلٹرنیٹ کے طور پر کراچی میں آگئی تھی شیر آیا آ رہا ہے آ رہا شیر آ گیا تھا لیکن ہم نے اس کے باوجود بھی ٹکٹ دینے میں ہم نے وہ یود کو پڑھ لکے لوگوں کو دینے کی بجائے ہم نے پیسے والوں کو ٹکٹ دینا شروع کر دیا تھا تو ایک آپ نے جود کام غلط کیا ہم اسے بہت طور پھڑا بھی کیا ہم نے آپ کو جگہ دی ہم نے آپ کو اپنا سندھ دیا آپ نے اپنے گھر کھولے آپ کے لئے آپ لوگوں نے قبضہ کیا اور ہم سے ہی پڑا کیا ہے آپ لوگوں نے ہمارے اخلاف ساری سندھ کی کام کیا ہے میرے خال میں اگر آپ وہاں کوئی ریفرینڈم کرائیں گے تو کہاں انٹیئر سندھ میں یا جو ہمارے سندھی سپیکنگ پاپولیشن اور ہم تو آج تک اپنے آپ کو یا تو نیا سندھی کہتے ہیں یا اردو بولنے والے سندھی کہتے ہیں آپ نے مہاجر کا نام لیا نا دیکھیں مہاجر سندھیوں میں بھی جات ہیں سندھیوں میں بھی مختلف قسم کہیں بلوچ بھی ہیں ایسے دیکھیں ایسی ٹیکنکالٹیز نکال رہے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھیں جو دور کا آدمی اس کو تو یہ نہیں پتا ہے نادا ہاں لیکن اس دور کے آدمی تک ہی میرا میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اختلاف کسی بھی سندھی بولنے والے عام شہری سے نہیں نوجوانوں سے نہیں میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بیٹے میرے بھائی ہیں اور میں ان کا درد بھی محسوس کرتا ہوں کہ ان سے جو ووٹ لیا جاتے ہیں درد تو محسوس کرتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکے آپ ابھی تک دیکھیں آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہونے کے لیے کچھ نہیں کیا ادھا مانو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بھاوی بہت خواب ہو جائے میں آپ کو پسو چل گیا ہے اس کا مطلب یہ بہت کہ یہاں میں عام سندھیوں کی کیا خدمت کرتا ہے میں اپنی پالیسی اور نظریہ پہ قائم نہیں رہ سکا اور میری پارٹی نے بھی اپنے آپ کو ہوا کے دوش پر اور زمانے کے حوالے کر دیا اور میری یہاں بھی قبضہ گروپ پیدا ہو گئے کرپشن آگئی میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں کر رہے ہیں آپ شامل تھے اس میں فاروق بھائی ایک میں چھوٹا ساب بریک لینے رہے کیونکہ ابھی میں الزام لگاتا ہوں واپس آگے پھر ٹائم لگے گا بابی بیٹھی ہو یہ